گیرفان شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے بغیر یعنی کہ آپ کیونکہ ظاہرے کے اس انڈ پر ہوتے ہیں جہاں پر یہ سمنگلنگ کی چیزیں جو ہیں یہ جو ایمپورٹ لیول پر جو چیزیں آتی ہیں اور پھر جو ہے وہ پرولفریٹ ہوتی ہے بکتی ہے یا تمام اس کا استعمال ہوتا ہے یہ فرمائیے گا کہ آپ بتائیے کہ اس کا کتنا بڑا حجم ہے اور اس کی کتنی بڑی وجہ ہے آپ ایک تو ایپی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ ہے اور خود آپ کا ذاتی کاروار بھی ایسا ہے جس میں کہ ایمپورٹڈ اشیاں ظاہر ہیں کہ کافی فروخت ہوتی ہیں یہ بتائیے کہ یہ اتنا جو پرولفریشن ہے اتنی بڑی تعداد میں جو یہ ایمپورٹڈ اشیاں بک رہی ہوتی ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ لاہور چیمر کہہ رہا ہے کہ دس بلین ڈالر کی سمنگلنگ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارے تاجر ہیں وہ اس کا ایک بہت بڑا بہت قلیدی کردار ہے اس پورے ریکٹ کے جی بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اور لاہور چیمر نے جو دس بلین کا فگر دیا ہے بلکل صحیح ہے میں خود لاہور چیمر کا پریزیڈنٹ رہا ہوں ہم نے اس کے پر بہت کام کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں یہ ناسور سیونٹی فائیو یئر سے ہے اور اس کو اتنا زیادہ پاورفل کر دیا گیا ہے کہ تمام اس میں پولیٹیشنز تمام جو اجنسیز ہیں اس میں ساتھ شامل ہے مجھے اس میں کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے یا کوئی میں ڈر نہیں ہے کہ جب تک آپ بارڈر کنٹرول نہیں کرتے یہ سمگلی ختم نہیں ہو سکتی نمبر ون بارڈرز آپ کرنے پڑیں گے ایران کا بارڈر ہے آپ کا افہانستان کا بارڈر ہے پھر اس کے بعد آپ کا کراچی پورٹ ہے اور گوادر پورٹ ہے جب تک ان پورٹوں کو اور ان بارڈرز کو ہم سیل نہیں کرتے اور وہاں پہ کنٹرول نہیں کرتے یہ سمگلنگ کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور میں آپ کو ایک بڑا ایک ایگزیمپل دیتا ہوں کہ تافتان سے ایک سٹیل کی بار جو کہ فورٹی فیٹ لمبی ہوتی ہے وہ پورا اس کا ایک ٹرولا آتا ہے اور پورا گزر کے پنجام میں آکے لہور میں بھگ جاتا ہے تو وہ سلمانی ٹوپی پہن کے تو نہیں آتا تو اس کو ایگنسیز کیوں نہیں پکڑ دی وہاں سے اس کو کیوں نہیں کنٹرول کیا جاتا یہ میں سمجھتا ہوں اس میں بزنسمن بھی اتنی ذمہ دار ہیں لیکن بزنسمن آتے ہیں بعد میں سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ آپ کی ایگنسیز آپ کی جو بارڈر ایگنسیز جتنی بھی ماریاں وہاں پہ ہیں وہ کس لیے وہاں پہ بیٹھی ہیں اور کیوں کیا کر رہی ہیں سیونٹی فائی بیئر سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹرول نہیں کر سکے جس کی یہ وجہ سے یہ پرابلم ہے ہم نے بہت اچھا کم کیا بلکہ میں سب سے پہلا اس میں بندہ ہوں کہ ہم نے تمام جتنے بھی ریٹیلرز تھے ان کو ہم نے ایف بی آر کے ساتھ ہم نے ان کو لنک کر دیا ہے اب وہ کوئی آئٹم بھی بغیر اس کے سیل نہیں کر سکتے لیکن بے شمار روگ ابھی ایسے ہیں جو کہ اس میں انٹیگریٹڈ نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ان کو نہیں پکڑا جا سکتا تو ہمیں چاروں طرف سے یہ کام کرنا پڑے گا اب آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے کنٹرول جب کیا تو آپ کا روپے کی قدر میں انکریز آیا ہے تو یہ کنٹرول ہر چیز ہو سکتی ہے ہمیں تین کام کرنے پڑیں گے جو بہت ضروری ہے میں سمتا ہوں کہ کمیشل بینکس اور آپ کی ایکسچینج کومنیز ان کی نگرانی جو شروع کی گئی ہے تو اس کو اور سٹرونگ طریقے سے کیا جائے یہ جو پہلے پانچ ملین دیتری ڈالر اب یہ تقریباً دس سے پندرہ ملین ڈالر سرنڈر کر رہی ہیں سٹیٹ بینک کو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فرق آ گیا پچھلے ایک مہینے میں اور اس سے پہلے کے تو اس کو ایک کنٹرول کرنا پڑے گا نمبر ٹو نمبر ٹو بی گریٹ جتنی بھی ہماری ایکسچینج کومنیز ہیں ان کو فل فور طور پر گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمگلنگ کی جو سب سے بڑی لائف لائن ہے آکسیجن ہے وہ یہ ایکسچینج کومپنیز یا یہ کہ یہ فری فلو آف ایکسچینج جو ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم بات تو سمگلنگ کی کر رہے ہیں نہیں نہیں میں سمگلنگ کی بات کر رہا ہوں یہ بھی جو ڈالر ہے یہ بھی سمگل ہو کے جا رہا تھا نا آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے پانچ ملین ڈالر وہ جمع کر رہے تھے سرنڈر کر رہے تھے آپ کی ایکسچینج کو ہم نہیں ہیں اب کر رہی ہے دس سے پندرہ تو یہ جو دس بلین ڈالر کے جو فرق آیا ہے یہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ آپ کا ڈالر سمگل اب نہیں ہو رہا تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے بارڈرز کو کنٹورن نہیں کریں گے بہت اچھی بات ہے بالکل میں سمجھ گیا آپ کی بات وہی ہے جو تاریخ خدا صاحب اپنی پوری زندگی کے تجربے کی روشنی میں کہہ رہے تھے تو شمبر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دس بارہ بلین چودہ بلین ڈالر کی ہمارے سمگلنگ ہو رہی ہے کم از کم جو ہماری معیشت کو براہ راست اس کا نقصان ہو رہا ہے یہ ناسور بن گیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ کہ ریاست پاکستان کی کمٹمنٹ نہیں ہے ویل نہیں تھی کہ اس نے ہر صورت میں سمگلنگ کو روکنا ہے اور جیسے کہ عرفان شیخ صاحب نے اتنی بڑی بات کی کہ چالیس فٹ کی سٹیل بار ایران سے چلتی ہے اور لاہور میں بکتی ہے اور ایک انہوں نے مثال دی ہے یہاں پہ درجلوں ہم مثال دے سکتے ہیں کہ جو افغانستان سے آ رہا ہے یا ایران سے آ رہا ہے یا یوریا یہاں سے جا رہا ہے تو یہ تو مطلب ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہمارا نظام ہے جو ہمارے بارڈرز کو کنٹرول کر رہا ہے کہ وہ اس کی آنکھوں میں دھول جھوک کے گزر جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سمگلنگ ناسور ہے تو ریاست پاکستان براہ راز اس کی ذمہ دار ہے دیکھیں کامران صاحب میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا دونوں حضرات سے اور میں کچھ بات کہوں گا اب میری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا دیکھیں پہلی بات تو یہ فیگر دس بلین کی غلط ہے یہ اس میں یہ لوگ افغان ٹرانزٹ ٹریٹ کو نہیں لگا رہے ہیں جو میرے حساب سے تقریباً سات سے آٹھ بلین روپیز کا افغان ٹرانزٹ ٹریٹ کا سامان جو پاکستان میں پورن ہو جاتا ہے جو افغانستان جاتا ہی نہیں ہے سات سے آٹھ بلین روپیز کی بات کر رہے ہیں شبر صاحب روپیز ڈالر کی بات کر رہا ہوں ڈالر کی ابھی آپ نے روپی کہا ٹھیک ہے میں ڈالر کی بات کر رہا ہوں ڈالر کی میں افغان ٹرانزٹ ٹریٹ کی امپورٹ کی بات کر رہا ہوں میں اس کو آگے سبجھا دیتا ہوں آپ کو انیس سپٹیمبر دو ہزار تئیس کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لیٹر ایشو ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خط جو منسٹری آف کومرس نے ایشو کیا ہے وہ خط پاکستان کے عام آدمی اور میں آپ کو گزارش کروں گا کہ اس خط کو تی وی پہ بار بار چلائیں جو منسٹری آف کومرس نے ایشو کیا ہے اس خط میں یہ لکھا ہے دو باتیں ہیں پہلی بات تو اس نے یہ کہا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریٹ میں جو ایک بیکار کی انچورس گارنٹی ہوا کرتی تھی اسے ختم کر دیا گیا ہے اور اب اس کی جگہ بینک گارنٹی لی جائے گی اور جو آئیٹم لکجری کے اور کنزیومر کے آئیٹم ہیں اس پہ ٹین پرسنٹ ہم افغان ٹرانزٹ کے اوپر پرسنگ فی لگائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ جو ختم پاکستان کی گورنمنٹ نے اٹھایا ہے جس کو ہمارا پریس اور میڈیا اور بزنس کمیلٹی پراپرلی اپریشیٹ نہیں کر رہی یہ پاکستان کی تقدیل تبدیل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اور اچھا اس خط کے اندر اس ڈاکومنٹ کو آپ پڑھیں اس ڈاکومنٹ میں بڑی انٹرسٹک بات لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ افغانستان کے پاس اتنے ڈالر ہی نہیں ہیں کہ وہ اتنی بڑی بورڈ کر سکے تو وہ ڈالر سارے پاکستان سے اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اور بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ لکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پاکستانی بزنس مین کی کنائے وینس سے ہو رہا ہے بزنس مین کی کنائے وینس سے ہو رہا ہے یہ پاکستان کی منسٹری اور کومرس نے اس خط کے اندر واضح طور پر لکھا ہے میں ارفان اقبال شاہب کی بات سے سو فیضہ اگری کرتا ہوں کہ بورڈر کنٹرول ہونے چاہیے مگر میں ارفان اقبال صاحب کو صرف دو باتیں یاد دلانا چاہتا ہوں پہلی بات تو کہ کسٹم کا ایک سیکشن ہوا کرتا تھا تاریخ زیادہ بہتر جانتا ہے ایکزیکلی مجھے نہیں پتا شاید ٹوٹی فائیو سی یا ٹوٹی فائیو نمبر ہوتا تھا جس میں اسمگل گلکٹ کا بیچنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا اسمگلنگ ہے اور اس کے اوپر ریڈ ہو سکتی تھی وہ ہم نے بند کر دی ہے اور اگر ارفان اقبال صاحب کو یاد ہو تو جب میں چیئرمن ایپ بی آر تھا تو میں نے کراچی چیمبر میں تخریل کی تھی جہاں میرے ساتھ سارے بزنسمنٹ بیٹھے تھے میں نے اس میں کہا تھا کہ اگر یہ کراچی چیمبر یہ اعلان کر دے کہ وہ اسمگل گھوٹس نہیں بیچیں گے تو میں تمام کسٹم کے افسران کو کراچی کی اٹھورٹی سے اٹھا لیتا ہوں اور جناب اس وقت جو بزنسمنٹ گروپ تھا انہوں نے میری بات سے اگری نہیں کیا تھا میں صرف اقبال اقبال صاحب کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسمگل گھوٹس کا بیچنا ایسے ہی ہے میرے حساب سے جیسے لکر کا بیچنا یا سور کا بیچنا کیونکہ یہ جائز نہیں ہے تو یہ کہنا کہ آپ بورڈر گنٹرول کریں ہم اسمگل گھوٹس کو بیچتے رہیں گے یہ غلط ہے اگر پاکستان کے بزنسمنٹ چاہتے ہیں کہ وہ حلال اور پروپر کاروبار کریں تو وہ کم از کم ایناؤنس تو کریں کہ اسمگل گھوٹس کا بیچنا جائز نہیں ہے دائرہ کے آپ نے اچھی بات کی ہے میری بات سنیں مجھے بات کپلیٹ کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سیونٹیز یا ایٹیز کا یاد کریں اسمگل گھوٹس شو روم میں پیچھے جا کے کونے میں بیچی جاتی تھی آج آپ کھلے عام شیلٹ میں اسمگل گھوٹس بیچ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اس میں چیمبرز فیڈریشنز کا کوئی آج تک کوئی مجھے سرکلر کوئی پمفلٹ نہیں نظر آیا جس میں چیمبر یہ کہیں کہ ہم اسمگل گھوٹس کی سیل کو ڈسکریج کرتے ہیں بارڈر میں میں اگری کرتا ہوں مگر میری گزارش یہ کہنے کی ہے بارڈر کا تعلق نہیں ہے آپ کی گزارش سنلی